اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل ہم تم کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیدر دھوکے کے بعد آدم کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ غمغین ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا ویسا تو بالکل بھی نہیں ہوا آج مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں نے مہا کی شادی سرمد سے کروا کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور پھر وہ اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹا سرمد اگر تمہیں میری ذرا سے بھی پروا ہے اور میری عزت کا ذرا سا بھی تمہیں خیال ہے تو تم اسی وقت مہا سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ختم کر دو لیکن ادھر سرمد انکار کر دیتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں میں نے شادی اسی وجہ سے تو نہیں کی تھی کہ میں اپنا ہی گھر اپنے ہی ہاتھوں خراب کر دوں اور ادھر نیہا وہ اپنے امی ابو سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ان سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو آپ سے پہلے دن ہی یہی کہا تھا کہ یہ بہتی لالچی انسان ہے لیکن آپ نے ہی میری باتوں کو نہ سنا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کیا ہے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کا سامنا کریں جس پر کہ ادھر مہا کا ابو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ سرمت کے ابو کی نظر صرف اور صرف ہماری دولت اور اس کے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش تھی اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس گھر میں رخصت نہ کرتا خیر اب کیا ہو سکتا ہے اور ادھر آدم اور سرمت کنوں ہی مہا سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بالکل بھی ایسی سوچ نہیں تھی اسی وجہ سے ہمارے سے بدگمان نہ ہو ہمارا تو ان سب چیزوں میں ذرا سا بھی قصور نہیں ہے تو ہمیں سزا بھی نہیں ملنی چاہیے اور پھر اسی طرح سے نیہا اس کی سارم کے ساتھ بہت زیادہ اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور یہی بالکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا ہوتا آدم سے یہاں تک کہ وہ نیہا کے ابو کو بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ذرا سا بھی دل نہیں لگتا کام میں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کام کرنا چاہتی ہے اسے کسی اور کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے نہ تو وہ مجھ سے کچھ پوچھتی ہے اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتی ہے اس طرح تو مزید یہ سب کچھ نہیں چل پائے گا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ادھر سرمد اور اس کے تمام تر گھر والے کیا سلطان کو معاف کر پائیں گے یا پھر نہیں اور ادھر کیا مہا سرمد اور اس کے گھر والوں کو دوسرا موقع دے گی یا پھر غصے سے یہی کہہ رہی ہوگی کہ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی اسی ورعہ سے وہ اپنے تمام تر رشتے ناتے چھوڑ کر اپنے امی ابو کے پاس جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمنڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ